علامہ کاریت السلام سے چلتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا من کان نبیوں و آدم بین المائی وطین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین نحمد کیاما ترنمت بسنائیہ والکل نسان وتغنت بتہلیلہی انا دل الکیان السلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ حبیب الرحمن اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببكم اللہ ویغفر لکم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسولهم نبی الكریم بلغ العلاب کمالیہی کشفت جا بجمالیہی حسنت جميع حصالیہی صلو علیہ وآلہی یا صاحب الجمال ویا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ سَنَا أُكَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر انتہائی عزتوں کے لائق انتہائی محبتوں کے لائق بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو عزیز بچو بچے خموش نہیں جی بالکل ان کے پاس کوئی بڑا بندہ بیٹھے ان کو خموش کر اللہ رب العالمین لیکن میرے ان بچوں کی ان جوانوں کی اس محبت کو جو انہوں نے اپنے رسول سے کی ہے گلیوں کو سجایا ہے اللہ کا ملاد منایا ہے اب لوگوں کو مسجد میں بلائیا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے اس کا بے شمار عجر پایا ہے اللہ رب العالمین جلہ وعلا کی محبت انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض دفعہ کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں میں سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا میرا پروگرام تو کچھ اور تھا کہ میں کوئی دو گھنٹے کا خطاب کروں گا اور اس میں اکتیاری تھی جین تھا لیکن وہ اس کو میں نے بالکل وائنڈ اپ کر دیا مختصر سے گفتگو کروں گا صرف ملاد شریف اور محبت کے حوالے سے دعا کریں مالک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے عشقوں کی برسات ہوئی جب یاد مدینہ آیا ہے میرے نبی کے در کی غلامی سب سے بڑا سرمایہ ہے میرے نبی کے در کی غلامی سب سے بڑا سرمایہ ہے تیرے در پہ آنے والے اکا تیرے در پہ آنے والے جھولیاں بھر بھر جاتے ہیں تیرے در پہ آنے والے جھولیاں بھر بھر جاتے ہیں تُو نے کبھی نہ پوچھا آقا کوئی اپنا ہے یا پرایا ہے تُو نے کبھی نہ پوچھا آقا کہ کوئی اپنا ہے یا پرایا ہے اور پھر بڑی محبت اس نات کے اندر ایک بڑا خوبصورت ملاد شریف کے حوالے سے جو خوبصورت چھیر ہے وہ کیا ہے کہ تیرے دیوانیں بیٹھے ہیں بلاتے ہیں آقا تجھ کو کہ کیوں ہم نے تیری خاطر آقا یہ نات کا جشن سجایا ہے ہم نے تیری خاطر آقا یہ نات کا جشن سجایا ہے اور خاک مدینہ کی بن جانا ہے میراج فریدی کی آج ہی اپنے دل کی حسرت اپنی زبان پر لایا ہے صدیاں بیتیں تو جو کیجئے گا صدیاں بیتیں میرے آقا تشریف لائے تھے آج بھی یہ خوشبو یہ رونک یہ تازگی یہ بہار اس چیز کا پیغام دے رہی ہے شاید کوئی کل ہی یہاں سے گزر کے گیا تھا شاید کوئی کل ہی پھیرا پا کے گیا تھا دوستان محترم کہا جاتا ہے کہ لوگو یہ جو عید تم نے نکالی ہے یہ جو عید یہ جو خوشیاں تم نے منائی ہیں مانا کہ آج سے چودہ سو سال قبل میں جو باتیں کر رہا ہوں ان کو غور سے سنیے گا یہ بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں بہت سارے آج کل وہ موبائل پہ انگلیاں بہت چلتی ہیں بہت سارے کویسچن ہوتے ہیں میں تقریباً اشاروں سے سارے جواب دیتا جاؤں گا سنبھالنے آپ نے ہے کل کہیں لا جواب نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنے آقا کی عزت و ارزمت کے رکھوالے ہیں آپ اپنے آقا کا نام سن کے اپنے دل میں محبتوں کے چراغ جلانے والے لوگ ہیں آپ اور میں نے پڑا ہے حضرتِ امام شیخ مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں شرع دلائل الخیرات کے اندر کہ وہ انسان جس کے سینے میں اپنے نبی کا ذکر سن کے خوشی نہ ہو اس سینے میں وہ دل کسی مومن کا دل نہیں ہے تو ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کا ذکر سن کے خوش ہونے والے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ عید اس کا تصور نہیں ہے عید ملادن نبی کا تصور نہیں ہے چودہ سو سال قبل نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مانا کہ اللہ کے انواروں تجلیات تھے مانا کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اوروج پر تھیں لیکن تم ہر سال یہ ہر سال یہ کیوں کرتے ہو ہر سال تو رسول نہیں آتے میں اس کے جواب میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ قرآن پڑھو قرآن اٹھاؤ تیسوہ پارہ بڑی مشہور صورت ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قدر والی رات میں قرآن کو نازل کیا تھا قدر والی رات کو قرآن نازل ہوا تھا قدر والی رات کو قرآن نازل ہوا تھا اب جنا توجہ کیجئے ہر سال لیلہ کا القدر کو خوشی مناتے ہو کے نہیں مناتے اے خوشیاں مناتے ہو کے نہیں مناتے نیازیں تقسیم کرتے ہو کے نہیں کرتے کیوں اس کی وجہ کیا ہے کیا یہ بیدت ہے کیا یہ گناہ ہے سوال کوئی کرو ہاں کسی پہ کہ بھائی آج تو یہ کیوں کر رہے ہو فوراں کہا جائے گا تمہیں نہیں پتا آج کی رات ایسی رات ہے جس رات کو اللہ نے قرآن نازل کیا مجھے بتاؤ قرآن کیا ہے قرآن کس چیز کا نام ہے سیدہ النساء فی العالمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تجبہ طاہرہ سے پچھا گیا اما جان ہمیں بتائیے ہمارے آقا کے اخلاق حسنہ کیا ہے آپ کا اٹھنا کیسا تھا آپ کا بیٹھنا کیسا تھا آپ کا چلنا کیسا تھا آپ نے ایک جواب ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا قانا خلقہ القرآن لوگو اگر میرے رسول کے اخلاق حسنہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو گویا پتا چلا قرآن محبوب کی اداوں کا نام ہے قرآن محبوب کی محبتوں کا نام ہے قرآن محبوب کی زندگی کی کتاب ہے اب مجھے بتاؤ قرآن آئے تو خوشی منانا جائز ہے جس دن صاحبِ قرآن آئے اس دن خوشی منانا جائز کیوں نہیں ہوتا ہے جس دن صاحبِ قرآن آئے ہم صاحبِ قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں اور قرآن سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ کتاب میرے رسول کی کتاب ہے وہ حجرِ اسمت تھا نا سید نعمرِ فاروق اس کے پاس پہنچے نا جا کے اس کو بھوسا دیا ہم کتنی تگو دو کرتے ہیں اللہ سب کو وہ گھر دکھا دے وہ اپنے محبوب کا در دکھا دے کتنے دھکے پڑتے ہیں کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں جو گئے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں کیوں چومتے ہیں اس کو ہے تو کالا پتھر نا یہاں پہ تھوڑے پتھر ہیں بڑے بڑے حسین پتھر ہیں آپ لاکے چوم سکتے ہو اس کالے پتھر کو کیوں چومتے ہو سید نعمرِ فاروق نے بتایا آپ نے فرمایا پتھر تو ہے ذات کا پتھر تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرا رسول چوم گیا ہے تجھے میرا رسول چوم گیا ہے دوستان محترم پھر میں بتانا چاہتا ہوں پھر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ سب باتیں ہوتی ہیں اگر ہم دلائل دے بھی دیں ہم کہہ بھی دیں تو کسی نے ماننا ہے کوئی ماننے والا ہے یا نہیں بھئی کسی نے نہیں ماننا یہ پھر بھی یہ باتیں چلنی ہیں اس لیے فقیر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں کسی سے بحث کرنے کی اپنا دل صاف کریں اپنی نیت صاف کریں کیونکہ وہ مالک نیتوں کے پھل دیا کرتا ہے وہ نیتوں کے عجر دیا کرتا ہے اگر نیت سیدھی ہو مجھے بتائیں نا دیکھا تو صدیق کی آنکھ نے بھی تھا اور دیکھا ابو جہل کی آنکھ نے بھی تھا اور دیکھا تو سب نے تھا نا لیکن اس کی نیت میں فرق تھا اس کی نیت اور تھی اس نے محبت کی نیت سے دیکھا تو اللہ نے صدیق بنا دیا ابو بکر سے صدیق بنا دیا عمر آئے اللہ رب العالمین نے ابن خطاب سے ارے عمر بنا دیا ارے آئے دیکھیں عثمان آئے زمورین بنا دیا علیہ آئے حیدر کرار بنا دیا بلال آئے آپ نے فرمایا بلال جس دن میرا وقت آئے گا میں جنت میں جاؤں گا میں بعد میں جنت میں جاؤں گا تو پہلے جنت میں جائے گا بلال ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا آقا میں کیسے پہلے جنت میں جا سکتا ہوں میں تو آپ کا غلام ہوں میرے آقا نے خوشخبری شنائی فرمایا بلال تو اس طرح جنت میں جائے گا پہلے کہ جس سواری پہ میں سوار ہوں گا اس سواری کی لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی تو آگے آگے جنت میں جائے گا میں تیرے پیچھے سواری پہ جنت میں آگا پھر دیکھیں ترمزی شریف کی روایت ہے حضرت امام مجاہد نے بھی اس کو نکل کیا آئیں دیکھیں حضرت امام زرقانی نے اس کو نکل کیا کیا روایت ہے حضور کا ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا فجم میترف رکھئے گا دوستان محترم ذرا غور کریں میرے آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ جب بھی مدینہ پاک سے باہر تشریف لے جاتے دو دن کے لیے جاتے تین دن کے لیے جاتے یا چار دن کے لیے جاتے واپسی پہ آکے اللہ کے گھر میں دو رکت نماز شکرانے کے ادا فرماتے اپنے غلاموں کو بٹھا کر ان کو واضح و نصیت فرماتے پھر اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ارے دوستو ذرا غور کرو نا ایک جنگ کے موقع پر غزوہِ تبوک کے موقع پر یا غزوہِ اہد کے موقع پر میرے آقا تشریف لے گے دو مہینے تک ارے یہ ساری زندگی میں میرے آقا کا وہ سفر ہے جس میں سب سے زیادہ دو مہینے تک وہ مدینہ پاک سے باہر رہے جب مدینہ پاک میں آئے میرے آقا کے غلام میرے آقا کے چچا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارے سارے صحابہ موجود ہیں ابو پکر بھی موجود ہیں عمر فاروق بھی موجود ہیں عثمان بھی موجود ہیں میرے آقا کریم تشریف فرما ہے میرے آقا کے چچا حاضر ہوتے ہیں آقا رج کرتے ہیں کریم آقا آپ کی شان میں کچھ اشارل نکی ہے آپ کی شان میں کچھ باتیں لکی ہیں مرے آقا میں بیان کرنا چاہتا ہوں میرے آقا کریم نے فرمایا اسے نہیں سارے دوستوں کو قریب کر لے میرے آقا نے سارے دوستوں کو قریب کر لیا ذرا چشم تصور میں دیکھیں آج آپ اسی طرح بیٹھے ہیں جس طرح وہ صحابہ اکرام میرے رسول کی بارگاہ میں بیٹھے تھے ذرا چشم تصورات میں مدینہ کی گلیوں میں پہنچ جائیں میرے آقا تشریف فرما ہوں گے میرے آقا کے چچا وہاں پہ تشریف فرما ہے میرے آقا نے فرمایا اے باز بتانا تُو نے کیا لکھا ہے اب باز کیا کہتے ہیں ارے میرے آقا کے چہرے کی طرف دیکھا میرے آقا کے سونے مکھنے کی طرف دیکھا گویا کہہ رہے ہیں کہ سب سونیاں تُو سونائے چہرہ حضور دا سب سونیاں تُو سونائے چہرہ حضور دا تک یا نصیبان والیاں چلوا حضور دا آقا پاس سامنے کھڑے ہیں میرے آقا سامنے بیٹھے ہیں حضرت اپاس نے میرے آقا کی بارگاہ میں ارے ارض کرنے لگے انتا لمحہ و نتا اشرکت الارد فضائت بنور کل افق نرائے تکبیر نرائے سالس نرائے حادری 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 اب مجھے بتائیں حضرت اپاس نے بتائے کیا کہا میں نے عربی میں پڑا ہے ایک نارے ناد خانہ وستی On دیرن فطیرہ وستی سادھی تھی کہ طبیعت سنن دیو نا یہ ملک سامزہ مہینر پیار ہے بڑا ہے اس کے لئے جذبات چھاکے نا بڑے عرصت میں نا دی یہ ناری داری کالی سی انہوں نے سمجھنی ہے عہد جوان بہر اللہ پاک کنہ دے محبت نا قبول فرما حضرت میں نے عربی میں تو آپ کو بتا دیا آپ کو سمجھ تو کوئی نہیں آئی یہی تو مسئلہ آنا ہے ہم جو ہے نا وہ سن کہہ دیتے ہیں کہ مولی صاحب آئی تھے جی بڑی سونی آواز تھی جی بڑا زور لگا کے بول رہتے جی بڑا یہ تھا وہ تھا بیان کیا کیا ہے یہ نہیں پتہ بیان کیا کیا ہے اتنا پتہ ہے آواز بڑی چنگی سی ہے آواز بہت چنگی سی ہے بڑی متھی ہے ہاں جی ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کر دے حضرت عباس نے عرض کی آقا حضور سامنے بیٹھے ہیں یہ میری بات نہیں یہ حدیث پاک ہے اگر بہت آسانی سے تناز کرنا چاہوں تو میرے حقائیں حضور زیاؤل امت نے اس کو اپنی کتاب زیاؤل نبی میں نکل کیا ہے آپ زیاؤل نبی کا مطالعہ کیجئے تیسری جلد کے اندر حضرت عباس کے حوالے سے یہ حدیث پاک موجود ہے اور میں نے اسی سے پڑھا ہے حوالے پہ شمار ہیں اس کے حضور تشریف پرماہے حضرت عباس سامنے ہیں حضرت عباس نے عرض کیا کہا انتہ لمہ ولدہ اشراقت الارد میرے کملی والے تاجدار جس دن آپ پیدا ہوئے اللہ نے ساری زمین کو جگمگا دیا تھا ساری زمین نے کہا ہے یہ ملاد نہیں صحابہ بیٹھے نہیں یہ محفل ملاد نہیں پوچھا جاتا ہے کہ کدر بنائی صاحبہ نے پوچھا جاتا ہے نا یہ حدیث پاک یاد رکھیں کوٹ کریں اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیں ہم سورے لگا کے چلے جاتے ہیں بتاتے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں انتا لما بلدہ اشراقت الارد یا رسول اللہ جس دن آپ کو اللہ نے پیدا کیا ساری زمین جگمگا اٹھی شرق سے غرب تک شمال سے جنوب تک ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں فضاعت بِنورِ کل افق میرے آقا صرف زمین نہیں اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو بھی جگمگا دیا تھا آئیں درہ میں تھوڑا سا میں تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جس دن میرے آقا تشریف لائے اس دنیا میں تشریف لائے میں نے جو آیت پر یا اس کو سائٹ پر رکھ کے صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جس دن میرے رسول تشریف لائے ہم ملاد کرتے ہیں ہم محفل سجاتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضی لگواتے ہیں یہ بچے موجود ہیں یہ نوجوان موجود ہیں کسی نے ڈانس نہیں کیا ہے کسی نے کوئی گیت نہیں گایا ہے کسی نے کوئی گانا نہیں گایا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو اپنے دعونوں میں پھر کر آئے ہیں کہ مولا اپنے رسول کی آمد کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے کیونکہ ہم جانتے ہیں اس وحینے میں تیرا رسول آیا تھا اور تیری رحمتوں کو اس ربیو الافل کے مہینے میں آنے کی عادت ہو گئی ہے ہم ان رحمتوں سے حصہ لینا چاہتے ہیں مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہمیں ان اپنی رحمتوں سے حصہ آتا فرما دے ہمیں اپنی جناب کرم سے بخشش کی بھی قطع فرما دے دوستان محترم درہ گور کریں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے آقا کریم جس دن تشریف لائے میرے آقا کے آنے کا وقت تھا حضرت سجدہ آمنا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت انسان فرشتہ نمائی انسان ایک گلاس کت ایک دودھ کا گلاس لے کر میرے پاس آیا میں نے وہ دودھ پیا میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی میری آنکھوں میں چنک آ گئی میرے اندر ارے ایک ایسی روشنی آ گئی مجھے پتہ نہیں چلا میں نے اپنے درد کو بھول گئی پھر میں نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتی ہوں تین خواتین آ رہی ہیں ارے بڑی دراز کا دھیں بڑی حسین و جمین ہیں بڑی خوبصورت خواتین ہیں وہ میرے پاس آئی سلام کیا میں نے پوچھا تم کیوں آئی ہو کون ہو کہاں سے آئی ہو تمہیں پہلے کبھی دیکھا نہیں ایک نے جواب دیا میں ارے فرعون کے گھر میں رہنے والی فرعون کی زوجہ آسیا ہوں جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائی تھی دوسری نے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوا ہوں تیسری نے کہا کہ میں فلان شخ میں فلان خاتون ہوں ارے تینوں نے آکے حضرت آمنہ کو مبارک دی کس چیز کی مبارک دینے آئی ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ آج تیرے پتن سے وہ آنے والا ہے جس کی خاتل میں نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا تھا حضرت آنے والے حضرت شفاہ تھیں آپ سیر اٹھائیں تاریخ اٹھائیں سیرت کی کتابیں اٹھائیں حضور کی سیرت کی کتابیں اٹھائیں آپ ان کا مطالعہ کیجئے پڑھیں حضرت شفاہ تھی حضور کے پاس حضرت عبد الرحمان بن عوف کی امہ کی والدہ محترمہ وہ ان کے پاس تھی حضرت عامنا فرماتی ہے میں نے کہا جاؤ پانی لے ہو وہ پانی لینے کے لیے باہر جاتی ہے باہر جاتی ہے تو پھر دھوڑتی واپس آ جاتی ہے چیرے پہ ہوایاں اڑ رہی ہیں فجو ہے نا میٹر نیندر آئیں دسوں میں چھوڑ دے نا پھائی میری کوئی نرازگی نہیں میری کوئی نرازگی نہیں نو پراملیم اگر آپ سمیتے ہیں تکلیف ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں حضرت شفاہ فرماتی ہیں سیدہ عامنا فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ تیرے چہرے پہ ہوایاں کیوں اڑی ہیں تو اس طرح اندر بھاگتے ہوئے کیوں آئی ہے تو دوستان مہترم حضرت سیدہ شفاہ نے عرض کی اے عامنا تجھے کیا بتاؤں میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کی انوار و تجلیات نے تیرے گھر کو گھیر رکھا ہے ردوان جنت تیرے کوٹھے کی طرف آ رہے ہیں تیری کلی کی طرف آ رہے ہیں انوار و تجلیات جھکے ہوئے ہیں کسی نے بڑی خوبصورت ارے بڑے ہی پیارے انداز میں اس کی ترجمانی کی تھی کہ انوار دامی وسدا پہ آچار چفے رہے تھے انوار دامی وسدا پہ آچار چفے رہے تھے امت دیا عیدہ نے سرکار دے 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 دوستان محطم درا غور کرے نہ میرے آقا کریم حضرت عامنا فرماتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا محمد میرا نازوں والا بیٹا میرا رحمتوں والا بیٹا میرا برکتوں والا بیٹا عورتوں کو شان اتا کرنے والا بیٹا بیٹیوں کی عزت کا رکھ والا گناہگاروں کے گناہوں کو اپنے تامنے رحمت میں چھپانے والا اس دنیا میں تشریف لے آیا میرے آقا آئے گویا آقا کے آنے پہ ہر طرف بہار آگئی ارے دوستان محترم ارے ہر طرف میرے آقا کے آنے سے بہار آگئی ارے چمنستان میں ارے پھول کھل اٹھے وہ بکریاں وہ جانور جو بیمار تھے اللہ نے ان کو شفاعتہ فرما دی اور جس دن میرے رسول آئے میرے پربردگان نے فرمایا اے جبریل جینب پہ جلیل کیا حکم ہے آج مکہ میں رہنے والی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو بیٹی نہیں دینی سب کی کوکھوں میں بیٹے رکھ دے کیونکہ آج بیٹیوں کی عظمت کا رکھوالا آ گیا ہے آج وہ رسول آ گیا ہے میرے رسول میرے رسول دنیا میں تشریف لائے بہت سارے واقعات ہیں یہاں پہ بھی لیکن ٹائم نہیں ہے میں آگے حضرت حلیمہ صادیہ کا ذکر نہ کروں تو ملاد ادھورہ رہ جاتا ہے میں سیدہ حلیمہ کا تھوڑا سا ذکر کر کے بعد ختم کرنے لگا ہوں تو جو کیجئے گا عرب کا رواج تھا عرب کا رواج تھا کہ شہر میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو گاؤں سے پنڈوں سے کچھ دائیاں آتی تھی آ کے بچوں کو لے جاتی تھی اور گاؤں کے محول میں ان کو دو سال تک مدتِ رضاعت ان کی پوری کرتی تھی ان کو دودھ پلاتی تھی اجرت نہیں لیتی تھی کسی نے کہا کہ اجرت میں نے کہا نہیں اجرت نہیں لیتی تھی وہ تو اس لیے دودھ پلاتی تھی کہ یہ غریب لوگ تھے نا تو پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی محبت سے ان کو نوازہ کرتے تھے انعام کے طور پہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے تو وہ پھر اس طرح بس وہ اسی طرح کا کچھ رواج تھا کچھ دائیاں سیدہ حلیمہ کے پاس جاتی ہیں جا کر کہتی ہیں نیڑیے سنی آئے کہ اج مکہ دے بیچ اللہ نے ساریاں کران دے بیچ پتر عطا فرمائے لی کسے کارتی ہی نہیں ہوئی وہ دوسری نظر سے دیکھ رہے تھے ان کی نظر دوسری تھی حضرت حلیمہ نے ارشاد فرمایا کہ میری تو اونٹنی نہیں چل سکتی اتنا قہت کا دور ہے اتنی تکلیف کا دور ہے تو میری تو اونٹنی نہیں چل سکتی تو میں تو تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی انہوں نے کہا نہیں ہم تو یہ ساتھ لے کے چلیں گی ہم تیرا انتظار کریں گی رک رک کے چلیں گی سیدہ حلیمہ صادیہ چل پڑی میرا ایک اور ایمان ہے میں اس کو ایک اور نگاہ سے دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے سیدہ حلیمہ نہ ہی جاتی اونٹنی جو نہیں تھی سواری تھی نہیں تو بیمار اونٹنی پہ کیسے جا سکتی تھی وہ کیسے تیار ہوئی کیسے چلی وہ خود نہیں چلی ان کو چلایا گیا تھا ان کو کوئی بلانے والا بلا رہا تھا اس نے کسی اور دائی کو پسند نہیں کیا اگر پسند آئی تو وہ حلیمہ صادیہ کی ذات وہ حلیمہ صادیہ کی ذات تھی حضرت سیدہ حلیمہ چل پڑی پھر حکمت دیکھئے رستے میں بار بار اونٹنی ٹھہر جائیں بار بار اونٹنی ٹھہر جائیں اپجو کیجئے پھر حکمت دیکھیں جان پوچھ کے سجدہ حلیمہ کو پیچھے رکھا گیا تاکہ ساری دائیاں جائیں کیونکہ جس گھر میں حضور پیدا ہوئے تھے اس گھر میں یتیمی تھی ظاہری کیا تھی سارے جہاں کا مالک دونوں آتھوں سے خالی تھی آپ کو پتہ ہے کہ میرے رسول نے زکاة کبھی دی تھی کبھی نہیں کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کبھی اتنا مالی نہیں ہوتا تھا کہ آپ زکاة دیتا تھا ہیں دونوں سارے زمانے کے تعجیدار تھے لیکن ہاتھ حالی تھے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں تشریف فرماتے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ کھانا نہیں کھایا عمر جاؤ میرے گھر سے اس کے لئے کھانا لاؤ سیدنا عمر فاروق ایک گھر میں بھی جاتے ہیں دوسرے گھر میں بھی جاتے ہیں سارے گھروں میں جاتے ہیں مہات المومنین کے سارے گھروں میں جاتے ہیں سوائے پانی کے پیالے کے کچھ نہیں ملتا پھر میری آقا نے فرمایا ان کو کون کھانا کھلائے گا ایک صحابی رسول نے ان کو کھانا کھلایا بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حلیمہ سادیہ کو حکمت کے طور پر روک دیا گیا وہ پہلے گئی عمرہ کے گھروں سے بچے اٹھا لئے دوستان مہترم جب سیدہ حلیمہ سادیہ پہنچتی ہیں ساری دائیاں بچوں سے اپنے گودیں بھر لیتی ہیں حضرت حلیمہ سادیہ پہنچیں تو پتا چلا کہ فقط ایک لال رہ گیا ہے ایک لال رہ گیا ہے حلیمہ سادیہ کے ساتھ ان کے خامد مہترم بھی موجود تھے حضرت حارس بھی موجود تھے دوستان مہترم نرا گوھر کریں حضرت حارس سے پوچھا کہ اے حارس میں خالی گود لے کے نہیں جاؤں گی بڑی تکلیفوں سے پہنچیوں خالی گود نہیں جاؤں گی کیا ہوا یتیم ہے کچھ تو ملنی جائے گا نا شاید حلیمہ سادیہ اس بات کو سوچ کر در مصطفیٰ پہ آتی ہیں حضرت عبد المطلب تشریف فرما ہے پوچھا کہ کون ہو ارے کیا نام ہے کہاں سے آئی ہو ارے آپ نے عرض کی اے اللہ کے پیارے بندے میرا نام حلیمہ سادیہ ہے بنو ساد کے قبیلے سے آئے ہوں آپ نے فرمایا بڑی بختوں والی ہے اس دکل سعادت والی ہے ہلم والی ہے اس لیے تیرے مقدر میں میرے رب نے میرا بیٹا لکھ دیا ہے یہ کیا تُو نے قسمت ہے پائی حلیمہ بنی تُو محمد کی دائی حلیمہ یہ کیا تُو محمد کی دائی حلیمہ یہ کیا تُو تُو نے قسمت ہے پائی حلیمہ بنی تُو محمد کی دائی حلیمہ دوستان محترم حضرت مطلب نے ارشاد فرمایا جاندر اپنی ماں کے پہلوں میں لٹا ہے میرا بیٹا اس کو اٹھا لے حضرت حلیمہ سادیہ اندر جاتی ہیں کیا دیکھا کہ حضرت آمنہ کے پاس میرے آقا آرام فرما رہے ہیں چہرے کے اوپر پلو موجود ہیں میرے آقا تشریف فرما ہیں آرام فرما رہے ہیں حضرت حلیمہ سادیہ نے چہرے سے پلو اٹھایا تو دیکھتی رہ گئی دیکھتی رہ گئی آنکھیں ہل نہیں رہی ہیں سیدہ آمنہ پاس بیٹھی ہیں فرماتی ہیں تُو اتنے غور سے میرے بچے کو کیوں دیکھ رہی ہے تو گویا حلیمہ نے بھی کہا ہوگا کہ دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں اے سوڑا اے ہو جے آجا گوی چھو لپ دائی نہیں اے سوڑا اے ہو جے آجا گوی چھو لپ حضرت حلیمہ سادیہ نے اٹھا لیا اٹھا کے باہر آگیا جب تشریف لائی نہ باہر وہی اونٹنی یہ بات سننے والی ہے کہتے ہیں بڑے بھائی جتنا عدب ہونا چاہیے سنتے ہیں آم لوگ پیرا پائی جائے تو چنگی پلی تگڑی اونٹنی نہیں اٹھتی تو یہ تو مری مری اونٹنی تھی میرے رسول نے کوئی اشارہ بھی نہیں کیا اونٹنی نے حلیمہ کی گود میں دیکھا تو جوان ہو گئی جوان ہو گئی اونٹنی جوان ہو گئی اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی حلیمہ سادیہ نے غور سے دیکھا کہ یہ ہے وہی یہ وہی اونٹنی اونٹنی کھڑی ہو گئی حضرت بہت ساری روایات آتا ہے ایک روایت وہی آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سادیہ جو ہے نا وہ ان کو لے کے حضور کو پیچھے بیٹھیں تو آگے جو ہے وہ حضرت حارس بیٹھے تو اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے ابھی تو بڑے تیز بڑے طریقے سے بڑی تر و تازہ اٹھی ہے تو اب چل نہیں رہی ہے خیر تو ہے نا تو پھر شاید اونٹنی نے رب سے التجا کی ہوگی کہ مولا آج زبان دے دیں آج میں بھی تیرے محبوب کا صدقہ بات کرنوں میں بھی بات کرنوں شاید اس کو بھی زبان ملی ہو عاشق کہتے ہیں کہ زبان ملی ہوگی اس نے کہا ہوگا مجھے آرڈر نہیں ہے جب تک میرا رسول آگے نہیں آئے گا میں چلنے کا نام نہیں لوں دوستان محترم دراغ اور کرینا میرے آقا کریم کو بٹھا لیا گیا حضور چل پڑے دائیاں پہلے نکل گئی تھی حلیمہ سادیاں پیچھے سے چلی پیچھے سے چلی آخری لمحات ہیں ادرہ توجہ کیجئے گا آخری بات ہیں آخری لمحات ہیں میرا سادی جئے گا حضرت حلیمہ سادیاں اونٹنی کو لے جا رہی ہیں ارے اونٹنی ان ساری دائیوں کو کراس کرتی ہے ان سے آگے نکلتی ہے اونٹنی جب آگے نکلتی ہے وہ پوچھتے ہیں بتانا کہ یہ وہی جانور ہے یہی وہی اونٹنی ہے تو شاید حلیمہ سادیاں کہتی ہیں کہ اسی سے پوچھ لونا اور انہوں نے پوچھا ہوگا کہ اونٹنی تو وہی ہے جو جاتے ہوئے بھی حلیمہ کی سواری تھی اب تجھے کیا ہو گیا ہے تو اونٹنی نے کہو گا خوشی ہے آمینہ کے لانے کے تشریف فلانے کی خوشی ہے آمینہ کے لانے کے تشریف فلانے کی دوستان محترم میرے آقا کریم کو لے کر حضرتِ حلیمہ سادیا اپنے گھر میں جاتی ہیں ارے پہلے اپنے گھر کو دیکھتی ہیں اس کلی کو دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ تو کوئی چادر بھی خوبصورت نہیں ہے وہاں پہ تو کوئی خاص بستر بھی نہیں ہے دوستو درہ غور کرونا حلیمہ سادیا بڑی مشکل سے اپنے اس کمرے کے اندر داخل ہوتی ہیں ارے دیا سلائی جلانے کے لیے کھر میں تیل موجود نہیں ہے لیکن جب میرے رسول کو لے کر حلیمہ اپنے کمرے میں جاتی ہے تو کمرہ جگمگا اٹھتا ہے روشنی کی ضرورت نہیں رہتی ارے دائیاں صبح پوچھتی ہیں اے حلیمہ تیرے گھر تو جلانے کے لیے تیل نہیں تھا تو تو تیل جلانے کے قابل نہیں تھی تیرے پاس دیا سلائی جالی نہیں سکتی تھی لیکن ساری راگ تیرے کمرے کی دیواروں سے ارے روشنی چھن چھن کراتی رہی حلیمہ نے کہا جب سے یہ میرا لال میرے کمرے میں آیا ہے مجھے دیوں کی ضرورت نہیں رہی دیے کی ضرورت نام مشعل کی حاجت یہ کاروشنی تُو ہلائی حلیمہ یہ کاروشنی تُو ہلائی حلیمہ اتنے کمال والا میرا رسول ہے اتنے کمال والا کہ وہ گھر حضرت حلیمہ ساتھیہ نے کہا حارس سے کچھ دیکھو نا کوئی بکری شکری کوئی اس نے کہا ایک ہی بکری تھی جاتے ہوئے چھوڑ گئے تھے ارضہ دراز سے دودھ نہیں دے رہی تھی تو میں دیکھتا ہوں شاید کوئی تھوڑا بوتا دودھ دے دے حضرت حارس جاتے ہیں نا جا کے بکری کے تھنوں کو دیکھتے ہیں جو آواز دیتے ہیں حلیمہ برطن لے یا دودھ بہت ہے دودھ بہت ہے حلیمہ کے گھر کے سارے برطن بھار گئے سارے برطن بھار گئے دوستان محترم میرے آقا کریم تو اس محبت کے ساتھ آئے اور آج ہم اپنے آقا سے اسی محبت کا اظہار کرتے ہیں آج نہیں یہ قیامت تک ہوتا رہے گا کیونکہ یہ میری بات نہیں یہ قرآن کا حکم ہے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ حضور کی آمد پر خوشی منانا واجب ہے فرض ہے آپ سوچیں گے مولوی صاحب آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا یہ کونس ہے اگر قرآن سے بات ثابت ہو جائے تو نسے قطی بنتے ہیں کیا بنتی ہے نسے اور نسے قطی واجب ہوتی ہیں نہیں بات ہے حضور لگلت تو نہیں کہہ رہا بعض علماء نے کہا فرض آلہ حضور تو کہتے ہیں فرض ہے وہ بات ہے فرض ہم کہتے ہیں چلیں واجب تو مانے نہ اللہ نے فرمایا قل محبوب آپ فرمایا نظرہ بفضل اللہ و برحمت جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں آئیں تو فل یفرحو کیا کیا کرو خوشیاں منایا کرو اب یہاں پہ اس جگہ کے جینا صیغہ ہے نا فل یفرحو اے اگر ساڑے آنسے حضرت صاحب اس قانون یقین ہم سمجھے ہوں گے یا کوئی اگر بچے طلبہ ہیں ایسے اتھاں یفرحو دا صیغہ لگان دا مقصد اے ہے کہ صرف ایک خاندان نہیں ایک کار نہیں ایک محلہ نہیں ایک شہر نہیں ایک زلہ نہیں ایک ملک نہیں فل یفرحو سارے خوشیاں مناؤ تک قیامت تک منان دے رہو قیامت تک منان دے رہو او دی وجہ کی ہے کہ اللہ نے اتھاں مزاریہ دا صیغہ رکھے اور صیغہ جینا مزاریہ دا ہوں گے نا جس نو تسی فیوچر ٹینس کہن دے ہو اے صیغہ حال داویت اے استقبال دوان دا مانی دیں گے اللہ نے فرمایا جدو تو آڈے تے اللہ دا انعام ہوئے اللہ دیا نعمتہ ہوں جدو تو ہاتھے اوپر اللہ دیا رحمتہ ہوں تب فرحانڈیاں اوندیاں نہ ماریا کرو فرپتیاں نہ پجایا کرو بلکہ فرلائٹاں سجایا کرو فرگلیاں چلائٹاں لگایا کرو خوشیاں منایا کرو تک تسی سوائے شریعت دیکھوانی انہوں چھوڑ کے شریعت کی حد چوبا نہیں کھانا ادھے وچ رہ کے جس حد تک خوشی منا سکتے ہو خوشی منایا کرو انہوں نے دسو کہ نبی تو زیادہ کوئی اللہ دی نعمت ہو سکتی ہے ساں ڈھیکو بولو ہو سکتی ہے ومار صلی اللہ علیہ وسلم حضورت زیادہ کوئی رحمت ہو سکتی ہے تو ان دسو نسانو خوشی منانی چاہیے یہ کہ بوے باندھ کرنے چاہیے بولو خوشی منانی چاہیے کہ نہیں کہ جو ان میں کوئی آنکھ ہے تو پھر ساڑھا کچھ سکتے نہیں وہ کسی نہ کیا سی اممہ دعا کری کہ پتر اممہ میں مناظرے تا چلیا مناظرہ کہ اممہ دنیا کہنے دیئے کان کال ہے میں کہنا کان چٹے اممہ نے کہا فلانے دنگانے ہیں تو ہوتے ہاریا بیٹھے گالتے دنیا دی سچی ہے اہتے کوا کال ہی ہوں دے کان تکال ہی ہوں دے انہوں نے کہا اممہ دعا تا کرنا میں مناظرہ تا کرنا میں مننا ہی نہیں تو پھر آرنا کتھوں وہ کہا لے انہا چیزاں نوں چھوڑ کے اپنی محبت اپنے رسول دے نا دے اپنے دل چیزا جا کے ضروری نہیں حضور دی محبت دائی نہیں کسی رفعہ ہی حضور دی محبت دے بیچے کہ حضور دی سنتان تبھی عمل کرو حضور دی شریعت دی سب سے بہترین اللہ دے قریب کرنا لی چیز کے لیے نماز کہ لیے بولو کہ لیے جیڑی ساڑھے تو بڑی دورے یا بلکہ جیدے تو اسی بڑے دورے وہ تخیر ساڑھے تو نہیں دورے اللہ پاک منہ معاف کرے اسی ہو دے تو دورا حضور دی ایک ایک سنت حضور دی جگہ تے تشریف فرماس اپنے صحابہ نو اپنے سنتان دے بارے داستے ایک یہودی کو لو گزریا ایک یہودی کو لو گزریا اس نے حضور لو گفتگو کر دیا جسا وقت سنے آنا اس نے مزاک کی تا کار چلا گیا رات پہ گئی ایز ماننا تا نہیں اس نے کہ اتنے بڑیاں بڑیاں لائٹا ہوں گئی ہیں دیا صلاحی جلان واسی بلا ٹائم چاہیدہ ہوں رات میں ستا پیاس لگی بیگم نے واقعہ پانی لیا پانی لے کے آئی جس وقت قریب کتا تے یاد آگئی مسلمانہ دا نبی ہے گالا خداسی پیان انہا کیا دیا صلاحی جلا میں کہا کیے کرنی ہے پانی پی میں کہا نہیں پانی نہیں پینا دیا صلاحی جلا دیا صلاحی جلا کے جس وقت دیکھا تھے اس پیالے اتنا وڈا ٹھوما بچھو موجود سے اس نے اسے وقت پیالہ تروڑیا بی بی نے کہا چل جلدی کرتیار ہو میں کہا ایس پیلے تنوں کیم صبت پہ گئی ہے انہا کیا جیدی ایک سنت تعمل کرو تے زندگی بچ دیا ہے جیدی غلامی چاہ جو تے رب کی تکڑائے گا دیکھیں بڑی آج ہم سنتوں سے دور ہیں معذرت کے ساتھ بہت ساری چیزیں میں کہنا نہیں چاہتا تھا میری عادت نہیں ہے شاہ صاحب ہیں یا لیکن جب شریعت کی بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی چیز حضور نے فرمایا تھا کہ میری تی فاطمہ ہوں دی تو میں ادھے بھی اتھ کٹ دینے آگا حسامہ بن زید گئے سننا کہ یا رسول اللہ قریش دی عزت و عزمت دا سوال ہے تے بچی دی آتھنا کٹو قریش دی بچی ہے سرکار میں آٹھ اس سرکار دی شریعت دی گھلے آج اسین ایمینو ایک قویسچن آیا ہے میں ویسے ایڈا بڑا عالم نہیں ہوں یہ تو میرے دوستانی محبت ہے کہ میں توڑے کو لاؤ گیاں وگرنہ میں ایڈی دور جاندہ بھی نہیں ہوں نہ کوئی منو اتنیاں کو گلام دیاں نہ میں تو کوئی صدہ صدہ جاموروی ہوں میرے بچے نے لکھا کہ کیا ذکر والی نات جائز ہے میں اپنی ایمانداری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں آج کسی وجہ سے نہیں بولا وگرنہ میں یہ کرنے نہیں دیا کرتا کیونکہ میرے نزدیک اللہ کے نام پر فن کا اظہار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے کیا یہ فن نہیں یہ جو ذکر یہ ذکر تو مہد اس کو ذکر کہتا ہی نہیں مہد اس کو ذکر نہیں کہتا کیا آپ کہتے ہیں کہاں پہ جب وہ بچہ ساتھ کر رہا تھا تو اس میں اللہ کی آوازہ پواہ رہی تھا وہ تو ایسے ایسے اس کو ہچکی لگی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اور بریلی شریف کا فتوہ ہے اللہ حضرت الشاہ حضرت خان بریلوی آپ کے خاندانِ فاق کے جو احباب ہیں جو آپ کے ذمہ دار ہیں ان کا فتوہ ہے اور میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ اس سے انکار کرتے ہیں اور میں ایک بات اور بھی بتا میں ایک مقام پہ گیا تھا تو میں نے اس کا ذکر رکھوا دیا تو وہ اس بندے سے نات ہی نہیں پڑھنی ہوئی پھر دوسری بات حضور کی نات پڑھنی ہو تو میرے خیال میں سنت پوری ہونی چاہیے نہ جا رہا لوگوں کو ہم پتا نہیں کیا کیا بتاتے ہیں اور اپنا عمل ہی نہیں حضور نے فرمایا پہلے اپنے اندر ایک عمل پیدا کرو تاکہ دنیا دیکھ کے تجھے اس عمل کو دیکھ سکے بھئی میں آپ کے سامنے ہونا میں نے پوری شریعت کے مطابق داری رکھی ہے میں نے داری رکھی ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی رکھنی چاہیے مجھے کوئی ایک صحابی بتا دے جو حضور کے دور میں ہوئی جس نے داری نہ رکھی ہوئی کوئی ایک بتا میں کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرنا صرف بتانا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں یہ حضور کے ملاد خالی منہ لینے سے یا خالی یہ نعرے لگا لینے سے یا خالی یہ بازوں تھا لینے سے میرے خیال میں عشق پورا نہیں ہوتا جدو عشق حقیقی مل جاوے فرطور نبھونا پہندہ ہے دنیا ساری نو چھڑ کے مولا والاونا پہندہ ہے عشق حقیقی اس طرح اندہ ہندہ ہے دوستو انتہائی مادرد دنال اے میرے نزدیک اے جینا سوال ہے اے نفیچ ہے میں اس مجازی پر کی علماء دا ایک اپنا اظہار خیال ہو سی اپنی اپنی کسیدی رائے ہیں میں چونکہ اللہ دے نا دے منہوں اتنا یاد ہے کہ میں ایک دفعہ بھیرا شہیف پڑھ دا سامن سن انیس سو اٹھاسی دی گاری انیس سو اٹھاسی دی گاری اللہ تعالیٰ آواز دیتی سی میں صلاة و سلام پر بسند سلام دے آخر ٹیکسر ہے دوست کا اندیلنا یا اللہی کر دیلنا مجھے حضور زیادہ علمت نے اوپر بلایا پیر صاحب نے پیر محمد کرم شاہل عزی رحمت اللہ تعالیٰ نے اور بلا کے میرا کان پکڑ کے ارسانت میں مفتی صاحب اللہ کے نام پہ فن کا اظہار نہیں کرنا چاہیے صرف تھوڑا سا نمبر ہی کیا تھا میں بلکہ ہمارے آنکھ کسی نے آذان دی نا آذان یہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں ایمان کی تین حصیتیں ہیں ایمان کبھی ترین ایمان یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ شریعت رسول کے خلاف آپ کے نبی کی شریعت کے خلاف بات کرنا تو آپ طاقت سے اس کو روک رہے گئے یہ آپ کا کبھی ترین ایمان ہے بے شک آپ کی جان جاتی ہے تو جائے وہ دیکھے نا ممتاز قادری نے کیا نا جان چلی گئے کوئی پرواہ نہیں بڑے لوگوں نے کہا تجھے بچا سکتے ہیں یہ کہہ دے وہ کہہ دے میں اسلام عباب کا رہنے والوں میں پچاس دفعہ اس کی زیارت کر کے آیا ہوں اس نے کہا نہیں اب آگئی جاؤں گا ایمان کی دوسری قیفیت یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں رو سکتے تو اس کو زبان سکیں بھئی تو یہ غلط کر رہا ہے ہم کہتے ہیں نہیں یار چچے تھا بیٹا نراض ہو جا سی ادھے کار میں رہے رشتہ نراض ہو جا سی ہم رشتے دیکھتے ہیں اگر رشتے دیکھنے ہوتے تو حضور دیکھتے ابو جیل کون تھا حضور کا چچا نہیں تھا ابو لہب کون تھا حضور کا چچا نہیں تھا حضور رشتے بچاتے دین کو کیوں بچایا دین کے اوپر رشتے قربان کرنے پڑتے ہیں ہوتے ہیں تو ہو جائیں یہ بھی تمہارے نبی کے سنت ہے اور جو کمزور ترین ایمان ہے کہ انگر ہم اس کو زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں تو برا کہیں ہم تو وہ بھی نہیں کہتے اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہم کس ایمان کی حالت میں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محب اس ملاد کے صدقے سے اس آقا کے ملاد کے صدقے سے اللہ کریم ہمیں اپنے نبی کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کریم ہمیں دکھاووں سے یہ جو دکھاوہ ہوتا ہے نا یہ بھی بڑی سخت چیز ہوتی ہے اللہ کو آجزی پسند ہے اللہ پاک نے قرآن میں بنو اسرائیل کو رمائے تھا کہ جب تم اس شہر میں آؤ جس سے میں نے تمہیں چالیس سال دور رکھا ہے تو جھک کیا نام کیونکہ اللہ کو جھکنا پسند ہے بنو اسرائیل نہیں جھکے تو اللہ نے ان سے تاجہ محبت چھن ریا اور وہ تاج تمہیں عطا کیا اور اس تاج کا نام کیا رکھا کن تم خیر امت نخرجت لن ناس اگر ان سے انہوں نے نہیں مانی تو ان سے چھن گیا تو آج ہم بھی نہیں مانے کہیں ایسا نہ ہو کال ہم سے بھی چھن جائے اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں گے ابھی سوچے آپ یہ حقیقت والی باتیں ہیں میں نے آپ کو سر سنا دیئے ایشید سنا دیئے ہیں یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں ان کے اوپر غور کیا کریں خدا رہا ان کو سوچا کریں سمجھا کریں دوسروں کو موقع مت دیں ایسی کلاس سے کام کر کے ایسی باتیں کر کے کہ تمہارے اوپر کیچر اچھالا جائے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمین کون سلام شمائے بزمے ہدایت پہ عام شمائے بزمے ہدایت پہ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی سات پہلا کون سلام مصطفی جان رحمت پہلا کون سلام شمعے بزمے اور ہم غریبوں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہلا کون سلام مصطفی جان رحمت پہلا کون سلام شمائے بزمے ہدایت پہلا اور جن کے آنے سے مرجع کل یا کلی جن کے آنے سے مرجع جن کے آنے جن کے آنے پہلا کون سلام مصطفی جان رحمت پہلا کون سلام مصطفی جان رحمت پہلا کلو کال کی ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی نبی یا نبی سلام ملکہ یا رسول سلام ملکہ یا حبیب سلام ملکہ سلام ملکہ ملکہ سلام ملکہ ملکہ یا الہی میرے اعباب نجاوی میری چولے املوں خالے میدنا تے اسفل ازلوں تیری ذات ازل تُو آلی تے نام لے واہ محبوب ترے دا اوہ 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 جتے مونے کملی کالی آزم ساڑے اوہ ایب چھپا سی جڑا دے سے عرب داوالی جان کر کافی ساہا را بولو جان کر کافی ساہا ہم نے جان کر کافی ساہا را لے لیا ہے در تمہارا تمہارا اقل لیا ہے در تمہارا خلق کے بارس خودارا خلق کے بارس خودارا ساہا لو سلام اب تو ہمارا ہمارا یا نبی سلام ملکہ یا رسول سلام ملکہ یا سلام ملکہ سلام ملکہ ملکہ محشر اُزر ہائے من پذیر اور کرتو میں بھی نیر حسابم نا گدیر از نگاہ از نگاہ از نگاہ از نگاہ از نگاہ از نگاہ مصطفیہ بنہاں بگیر اور نسیم چان نبی بتحا گزر کل زِ احوال محمد راہ خبر کل مشنف کرچے شد جامی زِ لطفہ خدا خدا یا خدا یا ایک کرم بار دگر کل اور السلام اے گل شن رحمت کے پھول یہ سلام آج زانا ہو قبول اللہ 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 اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبدون ولا انا اعبد ما ابدتم ولا انتم اعبدون ما اعبدون لكم دینكم ولي دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ آد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلك من سر ما خلقه من سر غاسك اذا وقب ومن شر النباسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط اللہ جین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لام مين ذلك الكتاب العريب فيه يدن المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَا غُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِئُونَ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاهِدٍ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ أَلَا إِنَّ عَوْلِيَاءَ اللَّهِ نَا خَوْبٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَأْزَنُونَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ كَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبسين وكان الله بكل شيء عليما إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِجْ جَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا أَسْلَاكُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ أَسْلَاكُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نُورَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ صَدَاكَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَّبِ جِلْءٍ امِّ جِلْكَرِيمٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِ الْعِلْمَعِينَ اللَّهُمَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَإِخْوَائِنَا الَّذِينَ سَبَخُّوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا ظِلًّا لِلَّذِينَ أَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا إِنَّكَ عَفُوْنُ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا يَا غَفُورُ يَا رَحِيمٌ يَا كَرِيمٌ اللَّهُمَّ اَشْفِ مَرْضَانَا يَا شَافِعَ الْأَمْرَاتِ اللَّهُمَّ قَضِ حَاجَاتِنَا يَا قَضِيَ الْحَاجَاتِ اللَّهُمَّ دْفَعَ بَلِيَّاتِنَا يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ يَا حَيِّ يَا قَيُّونَ ثَبِّتْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ ثَبِّتْنَا عَلَى الْإِيمَانِ میرے پاک پروردگارِ عالم تیری بارگاہِ کریم میں ہم سب لوگ اپنی جھول پھیلا کے اپنے دامن پھیلا کے میرے اللہ اپنے حد اٹھا کے تیری بارگاہ وچھو اپنی عجدی حاضری دی قبولیت دی التجاہ کرنے میرے اللہ تنو تیریاں رحمتان دا صدقہ تنو تیریاں محبتان دی خیرات تنو تیری علوحیت دا واسطہ تنو تیری ربوبیت دا واسطہ میرے اللہ تنو تیری قریمی دا صدقہ تنو تیری رحیمی دا صدقہ مالک ساڑی عجدی اس کاوش نو اس کوششنو میرے اللہ جڑی تیرے محبوب دے ملاد محفل دے بھی چسی صرف کیتی ہے اللہ انہوں کو گول فرمالے میرے سونے پروردگار میرے جنہ دوستانے دامے دل میں سخنے دے بھی چیسا لے مالک انہوں نے دلانو اپنے ذکر نالا بات فرمالے اللہ کریم انہوں نے کہرانو قرآن دی تلاوت تیر نماز دیاں سجدیاں نالا بات فرمالے حلال دی روزی نالا بات فرمالے میرے پروردگار آلوم انہوں نے جانانچ مالانچ عزتانچ عبرومانچ برکتان عطا فرما دے میرے پاک پروردگار ساری محفل دا جتنا بھی سال ہے جو ہی اسی کلام پاک پڑی ہے تیرے توباد تیرے پیارے حبیب جنابے پیارے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے دربارے گوھر بار اتھر بار دوچ پیش کرنے اللہ قبول فرمالے انہوں نے صدقے میرے مالک کلک تچوکبیس ہزار یا کموں بیش جتنے بھی پیغمبر اس دنیا تشریف لائن مالک سارے اندھی بارگاست پیش کرنے مقبول دا منزوب فرمالے میرے سونے آقا دے جتنے بھی اہلِ بیعتِ اتحار انہوں نے دی جتنی بھی آلِ پاک ہیں اللہ کریم جتنے بھی صحابہِ کرام تابعین تبا تابعین بالخصوص خلفائر عاشدین دیا ارواحِ مقدسہ دی بلندی درجات وستی پیش کرنے مالک قبول دا منزوب فرمالے میرے آقا کریم دیا دے دینِ مطین کے اپنے جانا نشاور کرنے تمام شہیدانِ اسلام بالخصوص شہدہِ اوہد بدر خندق شہدہِ کرب و بلا تمام شہدات یہ ارواح نو پیش کرنے مقبول دا منزوب فرمالے میرے پاک پروردگارِ عالم عجدِ اس محفل دا عصال عجدِ اس تبرک دا عصال عجدِ اس ذکر دا عصال صلاة و سلام دا عصال میرے پروردگارِ عالم حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطبِ سبحانی الحسنی والحسینی عبدالرحپاکوں پیش کرنے مقبول دا منزوب فرمالے میرے پروردگارِ عالم عبدت و فیل تمام غوث عبدال قطب تکلندر تمام بزرگانِ دین آئمہ و مجتاہِ دین مفسرین محدثین دیا روحان پیش کرنے مقبول دا منزوب فرمالے بالخصوص عجدی اس محفل دے بھی جتنے بھی چھوٹے بڑے نوجوان بزرگ موجود ہیں مالک ساڑھے جتنے بھی عباوجدار اللہ کریم کلمہ پڑھنے لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا ورد کرنے لے اس دنیا فانی جو جا چکے ہیں مولا انہا سارے قبران منور فرما دے انہا سارے نہیں بخشش فرما دے میرے پروردگارِ عالم عجدی مالک تو بہتر جان مالک ساڑھی حیثیت مطابق سانو اتنا عطا فرما کہ اسی تیری را دے چل کے تیری بارگاچ حاضر ہو سکیے میرے پروردگار عجدی اس محفل دے خیرات جڑے بیمار انہوں نے شفائے کلی عطا فرما روحانی جسمانی ظاہری باطنی ساریاں بیماریاں کو نجات عطا فرما بالخصوص عجدی اس محفل دے صدقہ اسی تیری بارگاہ دے میں جھول پھیلا کے اللہ کریم اس محفل دے دو سارے سفید ریشن تو سفید ریشن دا بڑا حیاء کرنے مالک معصوم بچے انہ بچیاں دی محبت دی خیرات نوجوانہ دی جوانی دا صدقہ آج دی محفل دا صدقہ میرے پروردگار عالم محترم سید عجائب علی شاہ صاحب اللہ کریم ان کو اللہ کریم ان کے سروں پہ شاہ صاحب کبیلہ کا سایہ یعطفت سایہ رحمت سایہ مہربانی ہمیشہ قائم و دائم فرما یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما بالخصوص میرے بھائی میرے عزیز میرے پاس بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے ان کے چچا ہیں شیر محمد صاحب اللہ کریم ان کے گھر میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اور جتنے بھی لوگ جو بے اولاد ہیں جو اس اللہ تیری نعمت سے محروم ہیں اللہ تو تو دینے والا ہے مالک تیری بارگاہ میں کمی ہے ہی نہیں تھوڑ ہے ہی نہیں تو تو بھر بھر کے دیتا ہے تو پھر ہم غریب مسکین لوگ ہمیں بھی اپنے اس نام سے فیض یاب فرما دے ہمارے گھروں میں بھی صالح اولاد عطا فرما دے میرے پروردگار عالم رزق حلال کی توفیق اطاف فرما وہ شریح حیثیتیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے مالک ان کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق اطاف فرما کھانے کی پینے کی اٹھنے کی بیٹھنے کی چلنے کی بزار جانے کی خرید و فروخت میں مالک ہر جگہ پہ اپنے آقا کی شریعت اور اپنے آقا کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کی راہوں کو استوار کرنے کی توفیق نصیب فرما میرے اللہ وہ باتیں جو میں بھول چکا ہوں مجھے نہیں آتی جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو نہیں جانتا مالک سب کے لیے اتجاہ ہے میرے اللہ سب کی خیر فرما بالخصوص میرے آقا کی امت کی خیر فرما مسلمان آن عالم کی خیر فرما مالک وہ فلسطین کا قبلہ جہاں میرے رسول نے نمازیں ادا کی ہیں مالک اس قبلہ مقدس کی اس قبلہ اول کی حفاظت فرما اس کو اپنی آمان میں جگہ عطا فرما ظالموں کو نیست و نابود فرما ظالموں کے قبضہ سے اس کو چھڑا مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما مسلمانوں کی صفوں میں جو لغز شاگی ہے مالک جو لوگوں نے سیاست کی ہے جو لوگوں نے شرارت کی ہے مسلمانوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما مسلمانوں میں اتفاق عطا فرما مولا میرے ملک میں بسنے والے لوگوں کی خیر فرما یا ربنا یا رب العالمین اس ملک کی خیطی کو اپنی رحمتوں سے فیضیاب فرما باران رحمت فرما ہم کمزور لوگ ہیں ہم ناتوان لوگ ہیں میرے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں ہم ناتوان لوگ ہیں ہم غلطیاں کرنے والے ہیں ہم خطائیں کرنے والے ہیں خطائیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں مالک ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ ہماری بھول کو نہ دیکھ مالک ہم ندامت سے التجاہ کرتے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری بھول کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے مالک ہماری دعاوں کو قبول فرما لے وہ بچیاں جو گھروں میں بیٹھ کے رشتوں کی منتظر ہیں مالک ان کے لئے نیک اسباب پیدا فرما دے وہ بچے جو گھروں میں بیٹھ کے روزگار کے لئے پریشان ہیں مالک ان کے لئے بہتر روزگار عطا فرما دے میرے وہ بچے میری وہ بچیاں جو دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں کسی بھی مالک جائز امتحان میں مالک ان کو ہاری امتحان میں کامیابی عطا فرما دے اللہ اپنے اس گھر کو ہمیشہ شاد اور آباد فرما دے اس گھر کے ساتھ جو جو لوگ تعامل کرتے ہیں مالک جس طرح یہ تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کو گھروں کو آباد فرما دے وَفَبِدُوا امُورَنَا اِلَلَّهِ اِنَّ اللَّهِ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِين بِرْحْمَتِكَ یَا رَحْمَ اللَّهِ